بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران اور آج ہم کامن جی کورس پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ایک ڈیویل فنکشن سکھیں گے دوسرے نمبر پہ ہم یونٹ سسٹم کے لیے استعمال ہونے والے جی کورس سکھیں گے اور ساتھ ہوم پوزیشن کے لیے جی کورس سکھیں گے سب سے پہلے میرے پاس ڈیویل فنکشن کے لیے استعمال کیا جانے والا جی زیرو فور کورڈ ہے جی زیرو فور جب بھی کسی مشین میں لگایا جائے گا تو یہ ٹول کی فیڈ کو روکے گا ٹول کی فیڈ کو روک دے گا اور اس کی ضرورت ہمیں اس وقت محسوس ہو دیا جب ہم نے سی این سی ٹرننگ میں ڈریلنگ گرووینگ یا پارٹنگ کے دوران ٹول کو ریسٹ دینے ہو ٹول کو تھوڑا سا روکنا ہو تو ہم جی زیرو فور کا استعمال کرتے ہیں تو ڈیویل ہو گیا جی زیرو فور اب اس کا فارمیٹ کس طرح کا ہے جہاں بھی آپ نے ٹول کو روک رہا ہوگا وہاں پہ جی زیرو فور لگا کر ساتھ پی ویلیو مینشن کرتے ہیں let's say یہاں پہ میں چھ ہزار دیکھ رہا ہوں جی زیرو فور پی چھ ہزار تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹول چھ سیکنڈ کے لیے رکے گا ٹول کی فیڈ چھ سیکنڈ کے لیے پاز ہو جائے گی پی سے مراد ہے پاز اور ٹول کی فیڈ چھ سیکنڈ کے لیے پاز ہوگی اگر ہم ملنگ کی بات کریں CNC ماشیننگ سینٹر کی بات کریں تو اس میں جی زیرو فور کا رول ریمنگ کرتے ہوئے ٹول کو جب وہ فینشنگ کر رہا ہے ورکپیس کے اندر تو ایک پوائنٹ پر جا کر اینڈ پہ روکنا تاکہ وہ روٹیل تو کر رہا ہے لیکن اس کی فیڈ روک جائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ورکپیس کی سرفیس فینش ہو جائے ورکپیس کی سطح سے ایکسٹرا چیپس اتر جائیں جب ایک ہی جگہ پہ ٹول کھڑا ہو کر روٹیٹ کرے گا تو یہ ہے ہمارا جی زیرو فور ڈیویل کا فنکشن اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ کے لیے استعمال کیے جانے والے دو کوڈز استعمال ہوتے ہیں جو کہ جی بیس اور جی اکیس سے زاہر کیا جائیں گے ان کا مقصد جی بیس سے ہم ایمپیریل یونٹس سیٹ کرتے ہیں انکہ ان کو ہم ایمپیریل یونٹس کے نام سے جانتے ہیں جی بیس سے سی این سی مشین میں ان سیسٹم لاغو ہو جائے گا جبکہ جی اکیس یہ میٹرک سیسٹم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میلی میٹرز میں یونٹس کو سیٹ کرنے کے لیے جی اکیس کا استعمال کرتے ہیں تو جی اکیس اور جی بیس کسی بھی پروگرام کے پروگرام نیم کے فوراں بعد لگائے جاتے ہیں تاکہ مشین انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کے اوورال یونٹس ان سیسٹم میں ہوں گے یا میلی میٹر سیسٹم میں اور یہ خاص طور پر ٹول کی مومنٹ ہوتے ہیں ٹول کی مومنٹ کن یونٹس میں ہونے ہیں وہ ان دو کوڑ سے ظاہر کی دے گی اور یہ فنوک میں اور جی ایس کے سیسٹم میں استعمال ہوتے ہیں کچھ دوسرے سیسٹم ہے جس میں جی بیس کی جگہ جی ستر بھی استعمال ہوتا ہے اور جی اکیس کی جگہ جی سیمیٹی ون تو مطلب سیم ہے ایمپیریال کے لیے جی بیس یا جی ستر اور جی اکیس اور جی اکتر یہ میٹرک سیسٹم کے لیے ان کا فارمنٹ سیمپل ہے جسٹ ہم شروع میں جی بیس لکھ دیتے ہیں سکھ دیتے ہیں تو مشین یونٹس کو انٹرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو لاسٹ میں ہمارے پاس ہوم پوزیشن کے لیے جی اٹھائیس کا کوڈ استعمال ہوتا ہے جی اٹھائیس کیا ہے جی اٹھائیس جب بھی لگے گا تو یہ ٹول کو مینفیکشنر کی سیٹ کردہ ایک فکس پوزیشن پر لے جائے گا اور وہ فکس پوزیشن ہوم پوزیشن کہلاتی ہے یا مشین زیرو ریٹرن پوزیشن کہلاتی ہے تو جی اٹھائیس ریٹرن ٹو ہوم پوزیشن ریٹرن ٹو ہوم پوزیشن جی اٹھائیس سے جی اٹھائیس کا فارمیٹ سیمپل ہے جی اٹھائیس یوزیرو اور دبلیوزیرو تو جی اٹھائیس کیا آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انکریمنٹل ایکسز ہم نے یوز کیے ہیں یو ڈبلیو یہ ترننگ سینٹر میں جی اٹھائیس یوزیرو ڈبلیوزیرو استعمال ہوتے ہیں اگر ہم نے سینٹر ملنگ مشین میں استعمال کرنا ہو تو اس میں جی اٹھائیس سے پہلے ہم ملنگ کے لیے جی اٹھائیس سے پہلے جی نینٹی ون لگاتے ہیں اور پھر آگے جی اٹھائیس ایکس زیرو وائے زیرو اور زیرو یہ اکارڈنگلی چینج بھی ہو سکتے ہیں ایکس یا وائے زیرو پھر زیرو یا جسٹ جی اٹھائیس زیرو اور پھر جی اٹھائیس ایکس زیرو وائے زیرو تو یہاں بے یہ جی نینٹی ون لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان انکریمنٹل کو ایبسلوٹ میں چکے لکھ رہے ہیں تو پہلے اس کے انکریمنٹل لکھنا پڑے کیونکہ عام روٹین میں ہماری سینٹرنگ ماشین میں تقریبا جو ایبسلوٹ کے لیے ایکس اور زی اسطموار ہوتے ہیں اور انکریمنٹل کے لیے یو اور وی اس میں ہمیں سپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی نو لگائیں یا جی نینٹی من لگائیں سینٹرنگ سینٹر میں ماشین خود انڈسٹین کرتی جب کہ سینٹی ملیوں میں ہم نے انکریمنٹل یوز کرنا ہے تو پھر جی نینٹی من لگائیں اور اگر ایبسلوٹ یوز کرنا ہے تو جی نو لگائیں گے تو امید ہے یہ چار کوڈ آپ کو جی 0 فور ڈیویل فنکشن جی بیس اور اکیس یونٹ سسٹم کے لیے جی اٹھائیس ہوم پوزیشن کریئے یہ سمجھ آگئے ہیں اگر کسی جگہ سے آپ کو کوئیسن ہے تو آپ کمنٹس میں ڈسکس کریں شکریہ